نوشکر میرا نام مندیب پونیا ہے میں جیل سے بہار ہوں اور ابھی آج سنگھو بورڈر پر آیا ہوں گسانوں کے بیچ ریپورٹنگ کرنے تو ابھی آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنی بات شروع کروں گا جو تیس تاریک کو جو گھٹنا ہوئی اس سے مجھے پولیس نے اٹھایا میرے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے بعد مجھے تیہاڑ جیل میں بھیج دیا اور میرے اوپر کئی کیس لگا دیئے تیہاڑ جیل میں جب پولیس والے مجھے مار رہے تھے تو بار بار وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے جب پولیس والے مجھے مار رہے تھے تو وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اب تیہاڑ سے ریپورٹنگ کرنا اب تیہاڑ سے ریپورٹنگ کرنا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والوں سے میری بات کروا دی تو وہ لگتاری اب تو گھر والوں سے تیارڈ سے ہی بات کرنا تو تیارڈ میں مجھے بھیج دیا گیا وہاں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کسان تھے کسان بھی وہاں پر بہت سارے بند تھے مجھے جس بیرک میں رکھا گیا جس سکی میں رکھا گیا وہاں بھی کسان ہی تھے جو میرے ساتھ کسان بند تھے جسویندر سنگھ مانسا کے جو پیرو گاؤں ہیں اس گاؤں کے رہنے والے کسان تھے میرے ساتھ تو شروع میں لگ رہا تھا کہ میں وکٹم ہوں پولیس کی مارپیٹ کا اور پولیس کی جو پولیس نے جو میرے ساتھ بد سلوک کی کی ہے اس کا لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو کسان ہیں ان کی جو شریروں پر زیادہ چوٹی تھی مجھ سے مجھے لگا کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑے وکٹم ہیں تو ہم جو پترکار ہیں لگاتار یہ بات تو کرتے ہی ہیں کہ ہم ستہ دوارہ ستائے گئے لوگوں کی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے ان کے بارے میں بھی ریپورٹ کرنی چاہیے تو میں جب تیہاڑ سے جب میں نکلا تو میں ان کے نام اپنے پیروں پر لکھ کے لے کے آئے اور جو انہوں نے بیان دیئے تھے وہ بھی میں اپنے پیروں پر لکھ کے لے کے آئے تاکہ آپ تک وہ بات پہنچ سکے ایک چیز میں اور دھیان دلانا چاہتا ہوا کہ اس میں جتنے بھی کسانوں سے میں ملا سارے کے سارے کسان جب وہ اپنے پرائیویٹ نیجی کاموں کے واسطے مارکٹ میں گئے تھے کوئی سبجی خرید نہیں گیا تھا کوئی کپڑے خرید نہیں گیا تو وہاں سے اٹھائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بری طریقے سے مارکٹ کی گئی ہے اس میں ایک کسان کا میں بتانا چاہوں گا ہریانہ سے تھے جھگبیر سنگھ ریٹھال گاؤں کے وہ تو اپنے بھائی کے پاس جا رہے تھے ان کو ایک پرائیویٹ کار میں سے اٹھایا گیا ایسے ہی جو بابا جیت سنگھ تھے بابا جیت سنگھ ہریانہ کے جو مکھے منتری ہیں ان کے گاؤں میں گردوارہ ہے اس گردوارے میں گرنٹھی ہیں وہ وہ برادی میدان میں جو کسان تھے ان کو لنگر کھلا رہے تھے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا ستر سال کے ہیں بابا جیت سنگھ ان کے شریر پہ بھی چوٹو کے نشان تھے تو جتنے بھی کسان تھے وہ اصل میں ان کے حمد پوری قائم تھے ان کے حوصلے پورے قائم تھے لیکن وہ تھوڑے سے چندی تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے اوپر کون سے کیس لگائے ہیں اور کیوں لگائے ہیں کیونکہ وہ سارے بیچارے مطلب اپنے نیجی کاموں کے لیے گئے ہوئے تھے باہر تو ایک یہ تھا دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے اوپر حملہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو ریپورٹنگ کر رہا کی تھی میں نے ایک دن پہلے جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو بی جے پی کے جو کاریا کرتا تھے انہوں نے کسانوں کے اوپر پتھر چلائے اور پولیس نے کیسے ان کا ساتھ دیا اس ریپورٹ کی وجہ سے پولیس نے مجھے ٹارگٹ کیا اور پولیس لگاتار یہ کہتے ہوئے مجھے پیٹ رہی تھی کہ اور کرنا ریپورٹنگ اور بتانا کی کسانوں کے کون پتھر چلا رہا تھا تو وہ بالکل ٹارگیٹیڈ حملہ تھا لیکن ابھی میں جتنا لوگوں نے ساتھ دیا پتھرکاروں نے ساتھ دیا اور جتنے بھی کسان تھے انہوں نے ساتھ دیا اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور دوبارہ ریپورٹ کر رہا ہوں ریپورٹر کا کام گراؤنڈ جیرو سے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے آج میں سنگو پہ آیا ہوں اور میرا اچھا دھگنا ہے اور میں لگاتار ایسے ہی ریپورٹ کرتا رہوں گا اور اس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس سینسٹیوٹی سے کسان آندولن کو کور کرنے کی ضرور تھا ریپورٹ کرنے کی ضرور تھا اس سینسٹیوٹی سے جو چھوٹے چھوٹے پترکار ہیں ہمارے جیسے اور جو ہریانہ پنجاب کے پترکار ہیں وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں نیشنل میڈیا ایک طرف جو گودی میڈیا ہے وہ کسانوں کو آتنکوادی اور خالستانی بتا رہے ہیں تو دوسری طرف پنجاب ہریانہ کے پترکار اور جو جو آلٹرنیٹیو میڈیا کے پترکار ہیں وہ کسانوں کے بیچ میں رہ کے اور کسانوں کا جو اصلی پکس دکھا رہے ہیں تو ایک ریپورٹر کے لیے بہت جروری ہے جب مجھے جیل میں لے جایا گیا تو میں اور بھی جو پترکار تھے جو صحیح ریپورٹنگ کرنے کے جیلوں میں ان کے بارے میں میرے دماغ میں آیا اور جو خاطرس کیس میں جو ریپورٹنگ کرنے گئے تھے کپن شدی کی صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کے بارے میں بھی میرے دماغ میں آیا چار مہینے سے وہ جیل میں ہیں تو جتنے بھی پترکار ہیں اور جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں کسان آندولن میں شریک تھے شامل تھے ان کو بھی اٹھایا گیا ان دونوں کے لیے بھی جو کسان ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے تو یہ جو دلی کسان آندولن ہیں اس میں سرکار خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک سو بیس کے قریب کسانوں کی گرفتاری کی ہے اور گرفتاری کے باوجود یہ ڈراما بھی کر رہی ہے جو ہمارے دروازے باتچیت کے لیے کھلے ہیں یہ ایک ایسے دروازے کھلے ہونا ہو گیا کہ ایک طرف آپ کسانوں کو گرفتار کر رہے ہیں دیواریں اچھی کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کیلے لگا رہے ہیں سریعے لگا رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم جو جتنے بھی کسان تھے ان کو بائجت بھری کیا جائے ان کو چھوڑا جائے جیلو سے اور جو سڑکوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے اپنے پتھر اور سریعے لگا دی ان کو ہٹایا جائے جب باتچیت ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن سرکار جو ستہ پکس ہے وہ لگاتار اس طریقے کا ڈراما کر رہی ہے ہم جو پترکار ہیں جو ستہ جو دورا چریتر ہے اس کو بھی ہم کو لگاتار بولنے کی ضرورت ہے اور لگاتار دکھانے کی ضرورت ہے میں بطور پترکار آگے سے کسان آندولن سے ریپورٹ کرتا رہوں گا اور اسی سینسٹیوٹی سے ریپورٹ کرتا رہوں گا دنے والد